اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ڈو دا ویڈیو سیشن آف ایس ایم جی فیملی آج ہم انگلیش فائیو کلاس کے انگلیش کی ریڈنگ کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے ریڈنگ کرنے کے لیے جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایس ایم انگلیش ریڈنگ میتھرڈ کو ہم فوکس کریں گے کہ ہم انگلیش ایس ایم کا جو میتھرڈ ہے اس کے مطابق ریڈنگ کریں گے جس میں جو ہے ہماری چند ایمپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں کمپریہنسیو پیسیج ہے جیسے ورڈز میننگ ہیں ورڈز ان ٹینسیز ہیں پارٹس آف سپیچ ٹینسیز سنگلر بلورل مسکنن فیمنن سینونیم انٹونیم اور ویکیبلری کے ساتھ ساتھ ری ارینجز تا ورڈز ہوتے ہیں اب بھی سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے ساتھ میں اس کے ورڈز میننگ آپ کو جو کہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈرلائن کی ہوئے ہیں ان کو دیکھیں گے جیسے سب سے پہلے آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خورت کردuve کوogn入ہ دارے fuck there جیس کی شقیدند seeing that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was alone planned to kill him quickly he went toward him took out his word and asked حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم tell me who can save you now Allah replied رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم calmly with confidence seeing this confidence the man was frightened and the sword fell from his hands with the same calm the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took the sword on his own hand and asked now you tell me who is there to save you no one replied the enemy اب دیکھ رہے ہیں کچھ words جو میں نے underline کیے ہیں ان کے memes اوپر لکھے ہیں جیسے سب سے پہلے choose انتخاب under نیچے enemies دشمن alone تنہا planned منصوبہ quickly تیزی سے in two words ان کی طرف سورڈ تلوار asked پوچھا tell me مجھے بتاؤ save بچانا replied جواب دیا confidence پورے اعتماد fight and خوف زیدہ ہو گیا سورڈ تلوار now اب and last one is no one کوئی نہیں next ہم comprehension questions کی طرف آئیں گے جیسے question why did the enemy take out his word at حضرت محمد peace be upon him کہ جو enemy تھا دشمن تھا اس نے اپنی تلوار باہر کیوں نکالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو he planned to kill him صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز بلہ قتل کرنا چاہتا تھا یہ اس کا reply ہے answer ہے اس کا next کچھ words meaning میں نے لکھے ہیں write the meaning of these words جیسے choose انتخاب کرنا ابھی جو میں نے آپ کو ایک passage ریڈنگ کر کے سنایا ہے اس میں کچھ words میں نے underline کیے ہیں یہ نیچے دیئے کہ words انہی میں سے choose کیے گئے ہیں انہی میں سے pick out کر گئے یہاں لکھے گئے ہیں ان کے اپنے mean لکھنے ہیں words sentences کی طرف آئیں گے make sentences of these words rest sword kill enemy confidence ان سب words کے آپ جو message میں نے پڑھایا اسی passage میں سے read out کریں گے اس کو اور اس میں سے sentences یہاں لکھیں گے next دوبارہ سے یہی passage ہمارے سامنے ہے اور اب ہم بات کریں گے parts of speech کی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ parts of speech کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے noun ہوتا ہے noun noun آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کے نام کو کسی بھی نام کو ہم noun کہتے ہیں اگر ہم پہلی لائن دیکھیں بجائے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں یہ noun ہے اس لائن میں مزید noun نیچہ والی لائن میں دیکھیں گے kill him quickly event sword تلوار اور اس کے بعد اگلی والی لائن میں آگر آجائیں تو ادھر بھی کوئی ہمارے پاس نام نہیں ہے ایک جنڈر کا نام آگیا man this word fell from his hands اس کے پارٹ آف بڑی کا نام ہے سور پھر ایک چیز کا نام آگیا with the same کام رسول اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ took the sword of in his own hand now you tell me who is there to save no one replied the anyway مجھے بتاؤ می کا جو لفظ ہے جو ہے پروناؤن یہاں پہ یو پروناؤن ہے یہ ایک ناؤن کی جگہ پہ یوز ہوئے نیکسٹ ہیز ہینڈ ہیز ہینڈ اس کے ہاتھ سے یعنی دشمن کے ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار جب گر گئی with the same کام در سلاللہ in his in his own hand and ask no you tell me who is there to save you no one replied the enemy ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ورڈ میں نے سرکل کیے ہیں وہ سارے ہی ورڈ ہمارے پاس پروناؤن ہے نیکسٹ ہم اسی پیسیج میں بات کریں گے ورڈ کی ورڈ کسی بھی کام کو ہم کہتے ہیں کوئی بھی ایکشن جو پرفارم ہو رہا وہ ہمارا ورڈ ہوتا ہے جیسے see دیکھنا یا دیکھا that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was alone planned منصوبہ بنائیا اس نے ایک کام کیا منصوبہ بنائیا آس پیدا پوچھا tell me مجھے بتاؤ who can save save بچانا you know tell me بتانا بھی ایک verb ہمارے پاس replied جواب دیا calmly with confidence seeing this confidence next seeing again the man was fight and خوف زدہ ہو گیا خوف زدہ ہونا ایک verb ہے گر گئی from his hand with the same کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took the sword in his hand and asked no you tell me who is there to save you no one replied the enemy ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو underline words میں نے کیا مزی وہ verb ہیں جن کو میں underline کیا ہے اور آپ بہت خوبی اگاہ ہو گئے ہوں گے کہ verb کس کو کہتے ہیں next ہم بات کریں گے adjective یعنی کسی بھی چیز کے یا کسی بھی انسان کی خاصیت اس کی خوبی یا خامی کسی بھی انسان کی کسی چیز کی خوبی یا خامی کو ہم adjective کہتے ہیں اس سب سیف تو ہوتا ہے یہ جیسے اگر ہم فرسٹری لائن میں دیکھیں سینگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلام was alone planned to ask حضرت حضرت صلی اللہ who can save plan to kill him quickly he went toward him took out his word and ask حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلام tell me who can save you not جیسے adjective کسی بھی صفت خوبی یا خامی کو کہتے ہیں دیکھیں confidence جو underline کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ adjective ہے خوبی ہے کہ پورا اعتماد ہونا seeing this confidence دوبارہ سے وہی confidence یعنی پورا اعتماد ہونا اس ہی passage میں سے آپ مزید ہے adjective نکال کر اس کو underline کر کے اپنی copy پر لکھیں گے نیکس singular of the words ان words کے آپ نے singular لکھنے ہیں میں نے یہاں plural words لکھے ہیں آپ نے ان کے singular لکھنے ہیں جیسے enemies کا singular enemy ہوگا same آپ نے hands trees swords اور sheds ان سب کے plural آگے آپ لکھیں گے نیکس ری رینج دا words words کو ہم ری رینج کرنا ہے جیسے s-o-w-d-r ان کو اگر ہم تھوڑا arrange کر لکھیں گے تو ایک meaningful word ہمارے پاس آجائے گا s-w-o-r-d sword یعنی تلوار اس طرح یا کچھ rearrange words ان کو آپ نے کرنا ہے اور سامنے آپ لکھیں گے اور اپنی copy پر یا sheet پر اس کو write on بھی کرنا اس sheet پر یا copy پر امید ہے کہ آپ لیکچر بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا thank you so much موسیقی